اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں اسٹو گوش کیسے بنانا ہے سارے مسالے میں نے رکھ لیا ہے یہاں پہ دیکھ لیں تین پاؤ میں نے لیا ہے اسٹو یعنی کہ ہڈی کے ساتھ لیا ہے تاکہ اس کے اندر اس کا اروما آ جائے اچھی طریقے سے تین پاؤ ہے یہ ٹھیک ہے اور بیف کے ساتھ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے تین بڑی پیاز لیا ہے ان کو اس طریقے سے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ دو بڑے ٹماٹ لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پیالی دہی لیا ہے ٹھیک ہے اور گانیشنگ کے لیے ساتھ ہی میں نے ادرک کو بارک بارک سلائس میں کٹ لیا ہے تھوڑا سہارا دھنیا لیا ہے لائک آدھی گھٹی سے تھوڑا سا کم ہے پانچ چھے ہری مرچے لیا ہے دو کھانے کے چمچ لیا ہے ادرک لسن کا پیسٹ تین بڑی والی لال مرچے ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے دارچینی لیا ہے لائک سریمن سٹک تین چاہ سٹک لیا ہے ٹھیک ہے اس طریقے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں نے ایک بھر کے سابودھنیا لیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم سارے کھڑے مسالے ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے سابودھنیا کو کوٹ لیا تھا یہاں پہ چھے چھوٹی لائچے لیے ایک چمچ کالی مرچ لیا ہے دو بڑی لائچے کو کوٹ لیا ہے یہاں پہ سات آٹھ مینے لونگے لیے ایک چمچ بھر کے زیرے کا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہی نمک اور آدھا چمچ ہل دی لیے ٹھیک ہے تو یہ سارے مسالے ہو گئے اب ہم اس کو کہنے کیا ہے اس کو ہانڈی کو ہم نے چڑھانا کیسے ہے تو اب وہ بتاتی وہ ہم بنائیں گے مٹی کی ہانڈی میں ٹھیک ہے مٹی کے ہانڈی میں کیا کیا مسالے دیکھ لیں اب تو یہاں پہ مٹی کی ہانڈی لے لیے ٹھیک ہے ہم زیادہ آئل نہیں کھاتے تو ہم میں نے اس حساب سے کم رکھا ہے آئل یعنی کہ تین بڑے چمچ ٹھیک ہے آپ چاہو تو زیادہ بھی رکھ لو یہاں پہ سٹو ڈال رہے ہیں سٹو گوش اب ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیکھیں یہ اتنی بڑی سی نلی بھی ڈالی ہے تاکہ اس کا ارومہ اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے اب ہمیں صرف سارے مسالے اس کے اندر ڈالنے یہ بہت سمپل ریسپی ہے آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی گی اور بہت ٹیسٹی بنے گی کھڑے مسالوں کی اب یہاں پر میں نے پیاز بھی ایڈ کر دیا ہے ٹیماٹر بھی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جو جو ہم نے مسالے یعنی کہ کٹنگ کر کے رکھے تھے وہ سب ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال رہی ہوں یہاں پر سارا دو چمچ بتایا تھا میں نے آپ کو بھر کے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سابد گرم مسالے نمک ہلدی زیرا جو بھی تھا پوری پلیٹ ہیسے دیکھ ٹو ہوں یہاں دیکھا رہی ایڈ کر دی تیہا کر دے دیکھ رہے ہو آپ کتنی اسان ریسے پی ہے اس کو اب ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے سے پہلے اس کے اندر ہم وارچ ایڈ کریں گے پانی تھکتا تھوڑا سا homme کھر کی Vilah 600 esperando lake pat 오ün spirapa پانی desenvolvق سے دیکھ رہے ہیں پانی میں اچھے دیکھ رہی ہے پلیتے ہیں اس کو مکس کر دیتے ہیں اس مقس کردنے کے لیے اگر ہے پتہ ہے گوش تھوڑی کافی ٹائم دیتا ہے گلنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس کو گلانے رکھ دیتا ہے جب گلے گا تو پھر آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو گوش گلنا ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے گوش نے پانی چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم چمچہ چلائیں گے یہ دیکھ لیں آپ اس طرح سے آپ نے چمچہ چلائنا ہے اور اب اس کے اندر ہم اس پوائنٹ پر ایڈ کرنے والے ہیں دہی ٹھیک ہے جی اب اس پر ہم ایڈ کرتے ہیں دہی کو ایک پیالی ہم نے اس میں جو دہی لی تھی اب ایڈ کرنے رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پھر دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گی اس کے اندر اور پھر یہ اور گلنے کے سٹیج پر آ جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کو ہم دوبارہ سے اس کو گلائیں گے اور اس کی اتنی اچھی ابھی خوشبو آ رہی ہے کہ بہت ہی اچھی آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا کھڑے مسالوں کا اس ٹو گوش بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور مٹی کی ہانڈی میں ہی بنائیے گا ٹھیک ہے اب گلاتے ہیں اسے تو اب میں نے یہاں سے ڈکھن ہٹا دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو آئل اوپر آنے لگیا ہے مطلب کہ مسالہ بھی ہمارا بہت اچھے سے بن رہا ہے اور گوش بھی مطلب تیار پر ہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو چیک کرنے کا بتا دو طریقہ کہ آپ نے ایک بوٹی کو نکال لینا ہے ایک ٹوڑی کے اندر اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈال لو تاکہ وہ تھوڑی تھنڈی ہو جائے ایک دو منٹ کا ویٹ کرو اور پھر چیک کر لو کہ بوٹی گل گئی ہے یا نہیں گل گئی ہو تو پھر آپ پانی اس کے اندر مت ڈالیے گا اور اگر نہیں گلے تو آپ ایک گلاس یا آدھا گلاس اور پانی ایڈ کر دیں ٹھیک ہے میجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے ٹھیک ہے میرا مسالہ اچھے سے بن چکا ہے اور گوش بھی گلنے پر ہی ہے تو اب میں تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا اور اچھے سے بن جائے تو کیونکہ گوش گلانا اتنا آسان نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور مٹی کی ہنڈی میں بہت اچھا گلتا ہے تو اب دوبارہ کور کر دیتی ہوں اس کو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو ہماری بوٹی کتنی سوفٹ ہو گئی ہے مطلب کہ ہمارا گوش اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو آئل جو ہے جو سالن کا ہے وہ اوپر آ چکا ہے ہم نے آئل کم ڈالا تھا اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آئل زیادہ ہو گیا تو اب یہاں ہم ڈال رہے ہیں کٹی ہوئی ہری مرچے ٹھیک ہے اور ہرہ دھنیا یہ ہمیں لائک جب گوش گل جائے گا تب اٹھ کرنا ہے تھوڑی سی ادرک بھی ڈال دیں لائک اچھا ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا حازمے وغیرہ کو بھی اچھا کرتی ہے ادرک تو یہاں پہ ادرک ڈالی ہے ہری مرچے ڈالی ہے ہرہ دھنیا ڈالا ہے ان تینوں چیزوں کو ڈال کے اس سالن کو اس طریقے سے مکس کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ یہ تیار پر ہے لیکن اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے دو تین منٹ کے لیے اور اس کو دم دیں گے تاکہ فلیور آ جائے اب یہاں دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پر آئیل آ گیا ہے کچھ لوگوں کو آئیل پسند ہوتا اور کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہوتا جن کو نہیں پسند ہوا ہٹا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر بنایا ہے ہری چٹنی کا رائے تھا ٹھیک ہے اس سالن کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اس میں میں نے ایڈ نہیں کریے رائیتے کی لائک ریسپی اب یہاں پر اوپر گرنیشنگ کے لیے تھوڑی سی ہری مرچر ڈالی ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا سا ادرک ڈالا ہے اور آپ اس کو نان کے ساتھ کھاؤ اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو جی یہاں پر سائیڈز میں ہم نے رکھے ہیں کھیرے اور کچھ انین کے سلائس کر کے ٹھیک ہے آپ چاہو تو اس میں تھوڑی سی املی بھی مکس کر سکتے ہو بس میں نے سادہ ہی رکھا ہے سالات کو اور اوپر لیمو ڈال کے کھاؤ نان کے ساتھ اتنا ٹیسٹی لگے گا آپ کو یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے اور جس کو رائطے کی ریسپی چاہیے تو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اوکے جی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ